ہاں کے لوگوں کا محمد ہم سارے کے سارے محمد بلکل اس جیسا بنانا اس کے لئے مشکل نہیں کم از کم پانچ بارہ چونہ تو ایک جیسے بنانے گے آدم بھی زمین پر ویدو لطیق بھی زمین پر دوپانے نوح میں مٹ گیا ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ بنایا بس اب بہت سمجھ رہا ہے اب بات کو سمجھ اب آگے ہم نتیجے پر نچوٹ پر آگے خلیل اللہ نے دوبارہ بنایا جان سے بات شروع کی تھی وہاں پہنچ گئے ہیں کہاں میں خلیل اب یہ دوبارہ بن رہا ہے بلکل ویسا ہی بنانا جیسا اندر ہے بلکل ویسا ہی بنانا جیسا ادھر ہے اس میں اس نے آنا ہے جو ادھر اس میں موجود ہے بلکل ویسا بنایا جیسا ادھر ہے اس میں اس نے آنا ہے نور بھی چلتا ہے بید اللہ بھی چلتا ہے ابدال مطلب جنکشن ہے نور کا نور بھی چلتا آیا بید اللہ بھی چلتا آیا یہاں تک کہ نور جناب ابدال مطلب تک پہنچ گیا نور کے جنکشن تک نور کا جنکشن ہے جناب ابدال مطلب اب جب وہاں سے نور میں ظاہر ہونا تھا نا ایک جناب ابدال مطلب کی جانب دوسرا جناب ابدال مطلب کی جانب اب نور میں ظاہر ہونا تھا اب یہ پانچوں انوار کے ظاہر ہونے کا وقت آیا تو عظمت کا منکر شیطان ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگے کہ اس گھر کو ہی جنا دیتا ہو نہ گھر ہوگا اگر گھر نہ ہوگا تو نہ دخت ہوگا نہ کرسی ہوگی نہ کلم ہوگا نہ سکتی ہوگی آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر عظمت کا منکر شیطان خالق نے کہا آہ اسی لمحے کا کو میں بھی انتظار کر رہا تھا آہ 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 سن تب جھگڑا ہوا تھا ملائی آنا میں زمین والے نے نہیں دیکھا تھا آہ 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 اور جب آیا ہاتھیوں کا لشکر سرکار اپدل مطلب گھر کے دروازے پہ خلا پہ کعبہ پکڑ کر گریہ زاری کر رہے تھے جب نشکر ساملے آیا آہ اپدل مطلب کے باردے پہ نور پہمحمد چھمکا آہ وہ جو آگے تو سردار ہاتھی سفید ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا ہاتھی نے نور محومت دیکھا بس چمک پڑی ہاتھی سجدر میں گیا سفید ہاتھی نے نور محومت کی حظمت کو سجدہ دیا پڑھتا سفید ہاتھی پڑھتا دشکر میں خلق بلی بچ گئی جب دشکر میں خلق بلی بچ گئی اس کے بعد آبا بھی لے آئے مکیا ہاتھی ہلاک ہوگے عذاب کا شکار ہوگے سفید ہاتھی بچ گیا علماء کہتے ہیں جنتی ہے علماء کہتے ہیں جنتی ہے پہلے سفید ہاتھی پڑھتا بعد میں اب آبی لے آئے یہ تاریخ کے فرق کو سہن برکنا پہلے سفید ہاتھی پڑھتا بعد میں آبا بھی لے آئے کہا تب جگڑا ہوا تھا ملایا بھر اب زمین پہ ہو رہا تب زمین والوں نے نہیں دیکھا تھا اب آسمان والے بھی دیکھو زمین والے بھی دیکھو تابت نور محمد و آل محمد تھا آدم کے ماتے پر اب نور محمد و آل محمد ہے عبد المطلب کے ماتے پر آل محمد آج فیصلہ ہوتا آسمان والے بھی دیکھیں گے زمین والے بھی دیکھیں گے سون مردود بلیس اگر نور محمد و آل محمد کی عظمت تو سجدہ حرام ہوتا تو آزام پہنے سفید آتی میں آتا بھلتا پہنے کے بشنوں پہ آتا آزام پہنے سفید آتا آرج میں پہنے 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 پہنوں پہنے بعد آلہؑ آلہؑ آ للہchwال آلہؑ آلہؑ اگر دور محمد و آل محمد کی حضمت کو سجدہ حرام ہوتا تو عذاب پہلے سبیت ہاتھی پہ آتا بعد میں کعبے کے دشمنوں پہ آتا علیت ہوا سبیت ہاتھی عذاب سے بچ گیا کعبے کے دشمن عذاب کا شکار ہوئے مالک وہ جو دیکھن ہاتھی دے وہ بھی تیری حفظ و تصویق کے ساتھ تیری عبادت کرتے تھے عذاب کا شکار ہوگئے یہ ہاتھی بھی تیری حفظ و تصویق کرتا تھا اس پہ عذاب نہیں آیا جنتی ہو گیا وہ دیگر بھی تو کرتے تھے ان من شائن انتہا یوسف پہ ہو بھی ہوتی ہیں ولیکن اللہ تب کہولہ تصویقہ ہو تو ربن اسرائیل میں کہا کائنات میں کوئی شائع ایسی نہیں جو اس کی ہنگ کے ساتھ اس کی تصویقہ کرتی ہو وہ دیگر ہاتھی بھی عبادت کرتے تھے عذاب کا شکار ہوگئے کہا عبادت کو عبلیس بھی کرتا تھا اس آدم کی عظمت کو سکتا نہیں کیا جس کے ماتے پہ نور محمد و آل محمد تھا اب تب ہوا تھا ملائے آلہ میں اب یہ ہو گیا ہے زمین پر اب معلوم ہوا کہ جتنا مرضی بلند پرواز کرنے والا ہو جتنا مرضی بلند پرواز کرنے والا ہو 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 بلند پرواز کرنے والا ہو